موسم میں کافی تھنڈک ہے لیکن آج راجنیتی کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کافی گرمہت بھرا دن رہنے والا ہے ایک طرف لخنوں میں کافی گرمہت ہے اتر پردیش میں تمام خبریں آ رہی ہیں آپ کو ہم تمام آپ ڈیٹس دیں گے دوسری طرف راحل گانتی بھی آج جن ویدنا سمیلن کر رہے ہیں اس میں بھی وہ پی اے موڈی پر نشانہ ساتھ رہے ہیں سب سے پہلے یوپی کا رکھ سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر اکھلیش اگلے ہفتے چناوی کھوشنا پتھر جاری کریں گے کھوشنا پتھر کی بڑی بات یہ رہی گی کہ 18 سال کے اوپر کیومر کے لوگوں کو گھر جا کر سمارٹ فون دیا جائے گا اکھلیش کے کھوشنا پتھر میں یوپی کے آٹھ دس شہروں میں میٹرو چلانے کا وائدہ کیا جا سکتا ہے یوپی میں تین اور گرین فیلڈ ایکسپرس میں کا وائدہ کر سکتے ہیں بندیل کھنڈ، روحیل کھنڈ اور پروانچل کے علاقے میں ایکسپرس میں شامل ہو سکتا ہے اکھلیش گاؤں کے سب اسکولوں میں موڈل بیلڈنگ کا وائدہ کر سکتے ہیں اکھلیش کے چناوی کھوشنا پتھر میں 18 سکولوں میں جگہ جگہ پکے نرمان کا وائدہ بھی ہوگا تمیناڈو کی اممہ کینٹین کی ترج پر سماجبادی کینٹین اکھلیش کے گھوشنا پتھر میں شامل کیا جا رہا ہے جس سے سستہ پھوچن اپلبد کرا جائے گا بندیل کھنڈ کے ہر گھر تک پانی پہنچانے کا اعلان ہو سکتا ہے مشال پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مشال لگتا ہے کہ اب تو سٹیٹیجی بنانے تک کی بات آگئی ہے یعنی چیزیں کافی آگے تک چل پڑی ہیں گھوشنا پتھر پر بات ہو رہی ہے اور یہ کچھ خاص باتیں رہنے والی ہیں کیا کچھ آئی لیٹس ہیں دیکھیں سچن اکلیش شادو اپنے چناوی گھوشنا پتھر کو انتیم روب دے رہے ہیں کافی حد تک گھوشنا پتھر کو تیار کر لیا گیا ہے کچھ ودھائکوں سے اپنے اپنے علاقوں کی رائے بھی اکلیش شادو نے گھوشنا پتھر پر مانگی ہے وہ رائے آنے کے بعد اکلی ہفتے تک اکلیش شادو اپنا چناوی گھوشنا پتھر جاری کر سکتے ہیں اور ابھی تک انتظار صرف تیرہ تاریخ کا ہے کیونکہ تیرہ تاریخ کے جو فیصلے آئے گا چناوی آئیوک سے اس کے بعد ہی پورا گھوشنا پتھر اکلیش شادو اپنی ٹیم کے ساتھ جاری کر سکتے ہیں آج بھی اکلیش شادو نے کئی مددوں پر چرچا کی گھوشنا پتھر کو لے کر سوتر یہی بتا رہے ہیں کہ تین نئے ایکسپریس ویز 8 سے 10 شہروں میں میٹرو اس کے علاوہ جو سکول پرائمری کے سکول ہیں وہاں پر ٹاٹ پٹی کو ہٹانے کا وعدہ کیا جا سکتا ہے بندل خند میں وشیس جل افیان یوجنا آخلیش کے گھوشنا پتھر میں شامل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو لاوارش پرثک شریر ہوتے ہیں dead bodies ہوتی ہیں ان کو گھر تک پہنچانے کی یوجنا آخلیش کے گھوشنا پتھر میں شامل کیا جا سکتا ہے تو زاہر طور پر کیونکہ 17 جنوری سے نامانکن شروع ہو جائے گا یو پی کے پہلے چرنگ کا تو اس سے پہلے اخلیش شادو نے ان تیاریوں پر زور دیا ہے اور آج صبح ایک بار پھر سے دوسری طرف ملائم سنگھ یادو اور اخلیش شادو کے بیچ بات چیت ہوئی ہے جس کے بعد ملائم سنگھ یادو نے اخلیش شادو کے قریبی ملسی آراند بھدوریا سے بھی فون پر بات کی ہے اور اس کے بعد پانڈے فیلحال ملائم سنگھ یادو سے ملنے ان کے آواز پر پہنچے ہوئے ہیں سچن یعنی کھل میں لاکھے جو تصویر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اخلیش شادو نے یہ تیہ کر لیا اور وہ نکل بھی پڑے ہیں یہاں پر بات تب چنابی گوشنا پتر تک پہنچ چکی ہے اور اس میں بھی یہی سندیش دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ وکاس کے اوپر چناب لڑا جارہا ہے وکاس پر پوری لڑائی تھی اور شاید انہی باتوں کو فوکس کر کے گوشنا ہی کی جائیں گے میں آپ سے جانا چاہ رہا تھا کہ بھلے بیک چینل ٹاکس چل رہی ہیں لیکن اخلیش یہ دینے کے یہ کوشش کر رہے ہیں یہ سندیش دینے کی گوشنا پتر پر کام ہو رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے جو کارے کرتا ہے وہ ریلیکٹنٹ نہ ہو جائے وہاں پر چناب کی تیاری بھی ہوتی رہے اور یہ جو گوشنا ہے جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں چنابی گوشنا پتر میں جو کی باتیں سامنے آ سکتی ہیں وہ یہی کی وکاس وکاس کا جو چہرہ وہ اخلیش ہی ہوں گے اسی کو یہ پروجیکٹ کرنے کی یہ کوشش ہے بلکل سچن اخلیش یادو کی کیمپ کی پوری تیاری یہی ہے کہ وکاس کے مددے پر ہی چناؤ لڑا جائے اور اس کے ساتھ ہی وکاس کے ساتھ ساتھ وہ کارکرتاؤں کو بھی اس بات کا دھیان ضرور رکھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اب جو سماجوادی پارٹی کی کارکرتا تھے وہ لکناؤں میں ہی ڈٹے ہوئے ہیں پچھلے کئی دنوں سے مہینوں کا وقت گزر گیا اور اپنے کشیتر میں چناؤ پرچار کے لیے نہیں جا پا رہے تو ایسی ستھی میں اخلیش یادو کا یہ سندش کارکرتاؤں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کشیتر میں جائے چناؤ پرچار کرے اور جلد ہی وہ گھوشنا پتر کو جاری کریں گے اب فیلحال اخلیش یادو کے کیمپ کے طرف سے وکاس کو ہی آگے رکھا جارہا اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم کشیتریہ اور جاتیہ سنتولن کی بات کریں تو کچھ چھوٹے دنوں کے ساتھ بھی اخلیش یادو گھڑ بندن کی تیاری کر رہے ہیں ان سے بھی باتچیت کی ہے تو وکاس کے ساتھ ساتھ کشیتریہ اور جاتیہ سنتولن کا بھی خاص دھیان رکھا جارہا ہے سچل بہت بہت شکریہ اس پیچ باتچیت چل رہی تمام دلوں سے اور کانگریس سے جیسا کہ آپ نے کہا کانگریس سے بھی باتچیت چل رہی جی ڈیو سے بھی باتچیت چل رہی مہا گھڑ بندن کی تیاری اخلیش پورے طریقے سے کر چکے ہیں اب ایسے میں یہ ہے کہ ملائم کیم کی طرف سے کیا خبر آتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کے اس باتچیت کے لیے